ملک کی مختلف ریاستوں میں مدارس کی سروے کو لے کر حکومتیں تیز دکھائی دے رہی ہیں اسی کے رد میں اتر پردیش کے دیوبند میں مدارس اسلامیہ کے سروے کے تعلق سے خصوصی ڈیشیس کا احتمام کیا گیا تھا جس میں یہ طرح پائے گیا تھا کہ ذمہ داران حکومت سے اس سلسلے میں بات کریں گے کرناڑک میں بھی مدارس اسلامیہ کے سروے کے تعلق سے وزارت تعلیم کی جانب سے احکامات جاری کی گئے ہیں مگر اب تک ان احکامات کو لے کر محکمی کی جانب سے زوابط نہیں طے کیے ہیں کرناڑک کے مدارس میں بھی اس تعلق سے اب تک کسی بھی طرح کی حرچل ذمہ داران مدارس کی طرف سے نہیں دیکھی گئی ہے اطلاعات کے مطابق کرناڑک میں وقت بورڈ کے ماتحد ریجسٹر صدا مدارس کی جملہ تعداد 317 ہے جبکہ غیر ریجسٹر صدا مدارس کی تعداد 1427 ہے حکومت نے ریجسٹرڈ اور ان ریجسٹرڈ مدارس کے علاوہ نجی مدارس کے سروے کے لیے احکامات جاری کی ہیں اس سروے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ دیاست میں جو مدارس موجود ہیں ان مدارس میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور ان مدارسوں میں کونسا نساب پڑھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ مدارس کی املاق اور آمدنی کے وسائل کی تعلق سے بھی تفصیلات اکھٹا کرنے کی بات کہی گئی ہے امکانات ہیں کہ سروے کا کام اسی مہینے کے آواخر میں ہوگا جس کے لیے محکم تاریم میں آمہ کے افسران کو جمع دارید دی گئی ہے کرناڑک کے گلبرگازلے میں سب سے زیادہ ریجسٹر مدارس ہیں جن کی تعداد 52 ہے جبکہ ان ریجسٹر مدارس کی تعداد 47 ہے وہیں دکشن کنڑا میں 680 ان ریجسٹر مدارسیں ہیں حالانکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سروے سے مدارس اسلامیہ کے تعلیم نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی لیکن مدارس سے جڑے ہوئے افراد کا کہنا ہے کہ اس سروے سے حکومت کی نیت صاف دکھائی نہیں دے رہی ہے جو حکومت مدارس میں تعلیم نظام کو بہتر بنانے کی بات کر رہی ہے وہ کیوں کر پہلے اردو سکولوں کی ترخی کے لیے کام نہیں کر رہی ہے جب تک حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں پیش رفت ہو جاتی ہے اس سے قبل ہی مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کو اس سمت میں فیصلہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس سروے کو بنیاد بنا کر مدارس کو ختم کرنے کی پہل نہ کی جائے عام مسلمانوں کی رائے ہے کہ ذمہ داران مدارس اس سلسلے میں فوری پیش رفت کرتے ہوئے حکومت کے سامنے سوال رکھے کہ آخر مدارس کا سروے ہی کیوں کیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بنگلورو